السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی محترم سمعین کرام ایک صاحب کا سوال ہے اس کا جواب ہے سوال ہماری سماجی زندگی سے ہے ان کا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے اور وہ خودکشی کا سوچ رہی ہے اس کو کیسے سمجھائیں ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایک لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے اور یہ جنوین سوال ہے مطلب حقیقی سوال آیا ہے کہ لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے اور وہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے اتنی پریشان ہے کہ وہ خودکشی کرنے کا سوچ رہی ہے آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے تو چند باتیں میں انشاءاللہ سامنے رکھوں گا تاکہ ہم اس پریشانی کا کیا حل ہے یا اس پریشانی سے انسان کیسے ڈیل کرے کیسے نبرد آزمہ ہو چند باتیں ہمارے سامنے رہے کوشش کروں گا کہ بات مختصر ہو کیونکہ بہت سارے نکات ہیں بہت ساری باتیں ہیں اس لئے بات مختصر ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ ہر چیز کی تفصیل نہیں کریں گے لیکن پہلی بات یہ ہے کہ پورے سماج کے لیے اس میں کچھ کرنے کی بات کرنے کی بات کیا ہے کہ شادی کو آسان بنانا اور ہم یہ سب ملکے کر سکتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے ہم شادی کو آسان بنائیں اس میں بہت سارے مسائلیں آپ جانتے ہیں کہ جہیز کا رواج ختم کر دیا جائے ذات برادری کی جو پابندیاں ہیں ان کو کم سے کم ختم کیا جائے یا کم کیا جائے دھیرے دھیرے اور میعار انسان کا تقوی اس کی نیکی ہو اس کا تعلیم یافتہ ہونا ہو اس کا باخلاق ہونا ہو برادری کے سسٹم کو ختم کیا جائے تو ایسی بہت ساری باتیں ابھی وہ گفتگو کا موضوع نہیں ہے لیکن ایک پیغام یہ ہے کہ شادی جتنی زیادہ آسان ہوگی اس طرح کے مسائل سے ہمیں جوجنا نہیں پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے کسی مرد کی یا کسی عورت کی کسی لڑکی کی یا لڑکے کی شادی نہیں ہوتی ہے تو رشتے داروں کو محلے والوں کو سماج کو اسے اس بات کا تانہ نہیں دینا چاہیے جیسے ہم کسی بھی پریشانی سے دوشار انسان ہیں تو ہمیں اسے تانہ نہیں دینا چاہیے کہ تم بیمار پڑ گئے تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے ایسی کوئی بات جو اس کے دل کو بری لگے یہ سماج کی ذمہ داری یہ رشتے داروں کی ذمہ داری یہ محلے داروں کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی لڑکی یا لڑکے کو اس بات کا تانہ اس کو چڑھائیں نہ تانہ نہ دیں کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے دوسری بات یہ تیسری بات یہ ہے کہ انسان کسی بھی صورتحال سے دوشار ہو کسی بھی پریشانی کا شکار ہو انتہائی جو ہے پریشان کن تکلیف دے صورتحال ہو لیکن ایک مسلمان کبھی بھی خودکشی کے بارے میں نہ سوچے کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے بڑا گناہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کی مخالفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ایمان والا چاہے مرد ہو یا عورت صورتحال زندگی میں کوئی بھی ایسی آئے تکلیف دے آئے پریشان کن آئے اسے لگے کہ اس کی پریشانی کا کوئی حل نہیں ہے لیکن وہ خودکشی کا راستہ نہ اپنا ہے یہ اللہ کی رحمت سے ناؤمیدی والی بات ہے یہ کفریہ جو ہے ذہنیت ہے کہ انسان جو ہے کسی پریشانی کی وجہ سے خودکشی کے بارے میں سوچے اور آپ حدیث جانتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث اور بھی کتابوں میں ہیں کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر انسان دنیا میں کوئی انسان اگر خودکشی کرتا ہے تو جس چیز سے اس نے خودکشی کی ہے جہنم جائے گا اور جہنم میں انسان کو اسی بات کی سزا ملے گی اگر کسی انسان نے اپنے آپ کو چاقو سے مارا ہے مثال کے طور پر جہنم میں جائے گا اس کی سزا یہی ہوگی کہ وہ انسان اپنے آپ کو چاقو مارے اور چاقو مارنے پر انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے ہر بار اس تکلیف کو محسوس کرے انسان نے اپنے آپ کو جلا کے حلاق کیا ہے تو وہ جل جل کے ہلاک ہوگا وہ تکلیف محسوس کرے گا جو کہ انسان کو جننے پر تکلیف ہوتی ہے کسی انسان نے اپنے آپ کو کسی عمارت سے گرا کے خودکشی کی ہے ہلاک کیا ہے تو گرنے پر انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو انسان جہنم جائے گا بھی اور اس کو محسوس بھی کرے گا یہ تیسری بات تھی کہ انسان یہ ذہن سے نکال دے کہ اسے کسی بھی صورتحال میں خودکشی کرنا ہے چوتھی بات یہ ہے اشارہ ہو گیا لیکن تھوڑا سا چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے ناعمیدی نہیں اور اللہ تعالی کے ساتھ خسنِ زن کی اللہ تعالی جو اتنا محبت کرنے والا ہے پوری دنیا کو محبتیں تقسیم کرنے والا اللہ تعالی ہے ہر محبت کرنے والے کی دل میں محبت ڈالنے والا اللہ تعالی ہے ماں کے دل میں جو ممتہ ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے باپ کے دل میں جو پدرانہ شفقت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو یہ ناومیدی کیوں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ بدگمانی کیوں ہیں کہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا یہ سوچیں انسان کہ اگر شادی ہوئی انشاءاللہ اچھے جگہ شادی ہوگی نہیں ہوئی شادی آگے بات آئے گا انشاءاللہ لیکن اگر شادی نہیں ہوئی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایسا فیصلہ ہے جس میں میرے لئے بھلائی ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو ہر چیز نہیں دیتا ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اولاد کے تمنا رکھتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد سے محروم رکھا ہے ہم میں سے اکثریت ہے جو زیادہ دولت کی زیادہ پیسے کی تمنا رکھتی ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کروڑ پتی بن جائے کون انسان نہیں چاہتا کون ایسا شخص ہے جو کہے گا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو روپیہ پیسہ دولت ہو تمام چیزیں ہو لیکن کیا ہر انسان کو مل جاتا ہے نہیں ملتا تو مایوس کیوں ہونا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے ہو سکتا ہے کہ اگر شادی ہو جاتی اور شہر ایسا ملتا جو زندگی کو دنیا میں جہنم بنا دیتا اس سے بہتر ہے کسی عورت کے لیے کہ اس کی شادی نہ ہو ایک مثال ہے ہو سکتا ہے کسی لڑکے کی شادی کسی ایسی عورت سے ہو جائے جو اس کی زندگی کو جہنم بنا دے انسان سوچنے لگے کاش میں نے شادی نہ کی ہوتی تو یہ صورتحال بھی انسان کے ساتھ پیش آ سکتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسنِ ذن رکھنا کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے خیر سے خالی نہیں ہے اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے ہر فیصلے میں اللہ تعالیٰ کے بھلائی ہے ایک اور بات کہ دعا کرتے رہنا دعا کرتے رہنا نبی نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انسان کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ مچائے اور جلدی کیسے مچاتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے یہ جلدی مچانا ہے انسان دعا کرتے رہے ٹھیک انسان کی عمر پچیس سال ہو گئی شادی نہیں ہو رہی لیکن دعا کرتے رہے ستائیس سال میں ہوگی اور اچھا کوئی شوہر ملے گا اچھی کوئی بیوی ملے گی انسان اس امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور آپ دعا کا فائدہ جانتے ہیں کہ اگر وہ دعا قبول ہو گئی تو اچھی بات ہے وہ چیز مل جائے گی اور نہیں بھی ملی تو آپ سے پریشانیہ زندگی کی دور ہو جائیں گی جو آنے والی تھی اگر یہ بھی نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو اسے بچ جائیں گے وہ تمام فائدے انسان کو حاصل ہوں گے اور اس میں ایک بات اور یاد رکھنا میں نے اس لئے شروع میں کہہ دیا سرسری کیونکہ باتیں کئی ہیں ایک بات اور یاد رکھنا کہ انسان کو دنیا میں جو بھی مسیبت آتی ہے جیسے شادی نہ ہونا ہم شادی کی بات کر رہے ہیں انسان کا شادی نہ ہونا اور شادی نہ ہونے کی وجہ سے انسان کا تکلیف محسوس کرنا غم میں رہنا دکھ میں رہنا اس کا فائدہ یہ ہے اور فائدوں کے ساتھ اور باتوں کے ساتھ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دکھ یہ تکلیف ایک مسلمان مرد و عورت کے گناہوں کا کفارہ ہے خاص بات یہ ہے نا کہ اگر میں بیمار پڑ گیا تو بیمار ہونے سے میرے گناہ ختم ہو جائیں گے چاہے میں کچھ سوچوں نہ سوچوں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن بندے کے ساتھ یہ معاملہ رکھا ہے مہربانی کا کہ اگر کوئی انسان بیمار پڑھا وہ صبر نہ کرے وہ ایک الگ مسئلہ ہے صبر کرے گا تو عجر ملے گا دونوں باتوں میں فرق ہے انسان صبر کرے گا تو ثواب ملے گا اگر صبر نہیں کرتا اسی سے بیماری آئی اور اس نے کم سے کم اللہ تعالیٰ پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا بیٹھا رہا ویسی بیمار رہا علاج کرتا رہا پریشان حال رہا تو صرف بیماری آنے سے صرف تکلیف آنے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے تو اگر کسی کو شادی نہ ہونے پر تکلیف ہے تو اس بات کو بھی انسان وہ بندہ وہ بندی محسوس کرے کہ اس کے گناہ جو ہر انسان سے ہوتے ہیں اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ جو ہیں وہ مٹ رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں اگر اسی حالت میں اس کی موت آگئی تو انشاءاللہ اس کے سر پر گناہ نہیں ہوں گے یا کم ہوں گے تو یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اب آتے ہیں کچھ اصل دو تن پوائنٹ کی طرف اختصار ہی کے ساتھ کبھی کبھی انسان کی شادی اس لیے بھی نہیں ہوتی ہے کہ اس کا معیار بہت بلند ہوتا ہے تو یہ بھی آدمی کو خیال کرنا چاہیے شادی میں کہ انسان اتنا معیار اپنی سوچ شادی کے معاملے میں دیکھے وہ کیسا ہے اس کی صورتحال کیسی ہے ویسا ہی لڑکا یا ویسی ہی لڑکی تلاش کرنے کی اپنے برابری کی جو ہے لڑکی لڑکا تلاش کرنے کی کوشش کریں ایک بہت مشہور لطیفہ ہے جو لوگ سنتے سناتے ہیں کسی عدیب کے طرف منصوب ہے مجھے فی الحال حوالہ معلوم نہیں لیکن یہ کہا جاتا کہ ہمارے ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے دوست تھے جب وہ جوان تھے تو ان کا یہ تھا کہ بھائی لڑکی اس معیار کی ہونی چاہیے پڑھی لکھی خوبصورت فلاں 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 کہتے جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی گئی ان کا جو ہے وہ ٹک کٹتے گئے کٹتے گئے کہ اب اس معیار کی نہیں ملے گی اس معیار کی نہیں ملے گی کیونکہ انسان کی عمر انتی عمر بڑھ رہی ہے آخر وہ مرحلہ آیا وہ لطیفہ ہی ہے مرحلہ یہ آیا کہ کہتے ہیں کہ میرے دوست نے کہا لڑکی ہو کیسی بھی ہو بس عورت ہو عورت ہو شادی کے لیے مل جائے تو یہ بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسی کئی لوگوں کے واقعات لوگوں نے بیان کیے ہیں کہ کوئی بہت مالدار ہوتا ہے سوستا میری لڑکی کی شادی آسانی کے ساتھ ہو جائے گی میں تو جہاں چاہوں گا کر دوں گا اور رشتے تھکراتا رہتا ہے اس کے بعد آخر میں یہ ہوتا کہ پریشان ہو جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں ایک بات یہ ہے کہ معیار کو بہت زیادہ بلند نہ رکھا جائے دوسری بات اس تعلق سے دیکھئے نبی نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور حدیث ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھے یعنی خرچہ اٹھا سکتا ہو وہ شادی کر لے تو مطلب کیا ہوا ایک بات تو یہ پتا چلی کہ اگر شادی کی طاقت پوری زندگی نہیں رہی تو کیا کرے گا انسان بگر شادی کے رہے گا شریعت میں شادی کرنا مباح یا بہت ہوا عام حالات میں مصطحب کے درجے میں اگر کسی انسان کی لڑکے کی یا لڑکی کی شادی کسی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی دنیا ختم ہو گئی نبی نے کہا کہ تم میں سے جس کے پاس شادی کی طاقت ہو شادی کرے اور جس کے پاس پیسہ اگر شادی کرنے کی طاقت نہ ہو تو وہ روزہ رکھے تو اگر کسی کو مصطح ہے کہ کسی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی ہے کسی بھی وجہ سے تو یہ گنجائش ہے انسان کی زندگی میں شریعت نے اس کو اس گنجائش کو ختم نہیں کہ شادی کرنا ضروری ہے ایسا نہیں ہے شادی کرنا اچھی بات ہے اس کی الالک درجات ہے کبھی واجب ہوگی کبھی مصطحب ہوگی کبھی حرام بھی ہو سکتی ہے کبھی مقروب بھی ہو سکتی ہے الگ الگ صورتحال ہے لیکن عام حالات میں شادی کرنا مصطحب ہے لیکن اگر شادی کسی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے تو یہ انسان نہ سوچے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی اور اگر ایسی صورتحال ہے تو نبی نے مشورہ کیا دیا ہے کہ انسان روزہ رکھے تاکہ جو ہے اس کے جذبات کو قابو میں رکھی ہے اپنے زبان یہ ایک بات اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے علماء کرام نے شادی نہیں کیے ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے عربی زبان میں مشہور کتاب ہے لوگ جانتے ہیں العلماء العزاب الذین آثروا العلماء علی الزواج کہ وہ علماء کرام جنہوں نے علم کو شادی پر ترجیح دی اور اس میں انہوں نے بیس علماء کرام بڑے علماء کرام کا ذکر کیا ہے جس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی ہیں مشہور ہیں اور ابن جریر تبری جو مشہور مفسر ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا کہ ان لوگوں نے ایسے ہی بس علم کے لیے شادی نہیں کی بگر شادی کی زندگی گزاری تو یہ سوچ اصل میں کبھی کبھی نہ انتہائی ہوتی ہے کہ نہیں اگر شادی نہیں ہوئی تو میری زندگی ختم ہو گئی یہ غلط سوچ ہے اگر کسی وجہ سے انسان کو کوئی نعمت نہیں ملی کسی کو دولت نہیں ملی کسی کو بچہ نہیں ملا کسی کو شہر یا بیوی نہیں ملی کسی کو اور کوئی نعم آگے آخری پونچ ذکر کروں گا کوئی اور چیز نہیں ملی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی پھر اور چیزیں ہیں نا ایک آخری بات وہی ملا کے کہتا ہوں کہ نبی کے مشہور حدیث ہے نبی نے کہا کہ جو تم سے کم تر ہیں ان کی طرف دیکھو جو تم سے کم تر ہیں ان کی طرف دیکھو جو تم سے اوپر ہیں ان کی طرف مت دیکھو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلاوگے نہیں ان کی تحقیر نہیں کروگے ان کو کم تر نہیں سمجھوگے ٹھیک ہے میرے شادی نہیں ہو رہی ہے فرض کیجئے ایک آدمی کی شادی نہیں ہو رہی ہے کیا دنیا میری ختم ہو گئی ارے مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا دھڑ دیا ہے نیچے کا آپ بہت ساری مسجدوں میں نے خود دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مسجدوں کے آس پاس چلے جائیں ہم لوگ جاں مسجد میں دلی میں دیکھتے تھے کہ انسان بیٹھا ہوا اس کا دھڑ ہی نہیں ہے نیچے کا حصہ ہی نہیں ہے اب مجھے اللہ نے نیچے کا حصہ اتنا دیا ہے یہ میرے لئے نعمت نہیں ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری دے دی ہے دھڑ ہے لیکن ایسی بیماری شادی نہیں کر سکتا وہ شخص کسی کے پاس آنکھ نہیں کسی کے پاس پیر نہیں کسی کے پاس ہاتھ نہیں کسی کے پاس دماغ نہیں کسی کے پاس کوئی مسئلہ ہے ہزاروں مسئلہ ہیں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی پریشانی میں جو ہم سے زیادہ بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ نے ہم کو جسم دیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کھا رہے ہیں کتنے ایسے ہیں جو اپنی خضہ نہیں کھا سکتے ان کو نالی کے ذریعے آپ جانتے ہیں نالی کے ذریعے خضہ پہنچائے جارہی دنیا میں ہیں جس سے لوگ کتنے سارے ایک دو نہیں کروڑوں لوگ محروم ہیں اور پھر بھی وہ زندگی اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ جیسی بھی ہے مضبوطی کے ساتھ بہادری کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کسی ایسی مصیبت میں ایسی پریشانی میں ڈالا ہے کہ شادی نہیں ہو رہی ہے تو اس کو اتنا سر پہ کیوں لے رہا ہے انسان اتنا دل پہ کیوں لے رہا ہے آدمی اور چیزیں دیکھیں دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا سیاسی اعتبار سے کتنے لوگ ہیں جو دنیا کو ہلائے ہوئے ہیں بگر شادی کے بگر شادی کے دنیا کو ہلائے ہوئے ہیں تو یہ کس نے ذہن میں ڈال دیا شیطان نے کی نہیں اگر شادی نہیں ہوتی ہماری دنیا ختم ہو گئی تو نبی نے کہا کہ بہت ساری نعمتیں ہیں جو دوسروں کو نہیں ملیں اس طرف بھی دیکھو نا مطلب وہ ایک مثال اس کو نہیں لائیں گے لیکن کچھ تو ایسے ہوتے جو شادی نہیں کر سکتے جسمانی اعتبار سے شادی نہیں کر سکتے بہت سارے ہزاروں مسائل ہیں جو تو صرف بتانا یہ تھا ان کے ذہن سے نکالنا یہ شیطان کا وسوسہ کہ اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی تو دنیا اس کی ختم نہیں ہو رہی ہے اور جنت اس کی ختم نہیں ہو رہی ہے اس کو دنیا میں بھی ہزاروں نعمتیں ہزاروں کارنامے وہ انجام دے سکتا ہے ہزاروں کارنامے کر کے جا سکتا ہے اور آخرت میں جنت پاسکتا ہے اللہ تعالی انشاءاللہ وہاں بہتر نعم البدل اسے عطا فرمائے گا تو چند باتیں تھی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو سمجھنے دنیا کو سمجھنے اور بہتر انداز میں دنیا گزارنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن